بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان پیپلز پارٹی کے بیشتر رہنما یہ کلیم کر رہے ہیں کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اور بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ وزیراعظم بنیں گے لیکن پاکستان مسلم کی ایک نون بھی یہی خواب اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی وزیراعظم شپ کے امیدوار دکھائی دیتے ہیں تو پاکستان میں یہ وزیراعظم شپ کیا اس طریقے سے تیہ کرنے سے ملے گی یا اس کا منظرنامہ کچھ اور ہوگا دوسری ملاقات ہے دوسری بار یہ ملاقات ہوئی جیل کے اندر پہلی ملاقات پہ مونس علائی صاحب نے بہت سے تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ ہماری فیملی کے لوگ ملنے جاتے ہیں ہمیں انکار کر دیا جاتا ہے چودری شجاعت صاحب جا کے مل رہے ہیں اور اب یہ دوسری بار جو ملاقات ہوئی ہے کیا اس کے بعد کسی بڑی پریس کانفرنس کی امید لگائی جا سکتی ہے یا پھر حالات جنکتوں ہی رہیں گے تو پاکستان کے اسی سیاسی مندر آنے میں بات کرتے ہیں ران شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ الٹی گنتی شروع ہوئی ہے یا ابھی وہ سیدھی گنتی پہی دس تک پہنچتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ السیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ السلام علیکہ السیدی یا حبیب اللہ یا سر الٹی گنتی تو ان دو ان کی اسی دن شروع ہو گئی تھی حکومت کے جس جب انہوں نے اقتدار لیا تھا جب یہ اقتدار میں نہیں آئے تھے تو اس وقت لوگ ان کی ٹکٹ کے لیے تلے منتیں پیسے اپروچ سب استعمال کرتے تھے جب یہ اقتدار میں آئے ہیں تو اس کے بعد ان تمام سیاسی جماعتوں کا ٹکٹ لینے والے امیدوار جو تھے وہ باغنا شروع ہو گئے یہ آپ کوئی پتا ہے مجھے پتا ہے اور اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں آئندہ کیا ہوگا وہ بھی آپ کو پتا ہے مجھے بتا ہے کہ بہت سی چیزیں ہم بیان نہیں کر سکتے لیکن ایک چیز بڑی کلیر ہے بڑی کلیر اور واضح اور صاف چیز ہے الٹی گنتی تو شروع ہو چکی ہے الٹی گنتی آج سے چند دن پہلے اس وقت شروع ہو گئی تھی تیزی سے شروع پہلے دن سے تھی لیکن اب تیزی اس وقت آگئی جب اقتدار کی جنگ میں پی ٹی ایم کے اندر موجود تمام سیاسی جماعتوں نے اپنا اپنا حصہ اپنے اوقات اپنی سیٹوں سے زیادہ مانگنا شروع کر دیا وزیراعظم کے چار امیدوار ہیں اس وقت پاکستان کے اندر چار امیدوار وزیراعظم کے ہیں چار صدر کے امیدوار ہیں ہر صوبے میں چھے چھے امیدوار وزیراعظم کے بیٹھے ہیں سپیکر کے چار چار امیدوار بیٹھے ہیں سیٹ ایک امیدوار چار چار ہے خر ایک دوسرے کو بلیک ملک کار ہے مجھے نہ ملی تو ایسے ہو جائے گا مجھے نہ ملی تو ایسے ہو جائے گا مجھے نہ ملی تو ایسے ہو جائے گا تو معاملہ یہ ہے کلٹی گنتی تو شروع ہو گیا کیونکہ انہوں نے آپس میں دستوں کے لئے باہ ہونا ہے آپ انہوں نے آپس میں لڑنا ہے آپ کو خبر دیتا ہوں میں خبر میرے پاس یہ ہے رانو صاحب کتا کلامی کے لیے ماظرہ چاہتا ہوں اس پہ مزید بات بھی کرتا ہی ہمیں جوائن کر چکے پاکستان پیولز پارٹی کے سینئر رانوہ فیصل کریم کنڈی صاحب کنڈی صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے کنڈی صاحب انتخابات کے بعد نتائج ثابت کرتے ہیں کہ مسند اقتدار پہ کون بیٹھے گا ابھی سے باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ بلاول فٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ مضبوط امیدوار ہیں وزیراعظم کے سوال یہ ہے کہ پنجاب کے اندر پاکستان پیولز پارٹی کتنی مضبوط ہے بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں کس حد تک مضبوط ہے وہاں سے کتنی نشستیں نکالیں گی ایک طرف آپ سیٹ ایڈجسمنٹ کی طرف جا رہے ہیں اور دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وزیراعظم شیف ہمارے پاس رہے گی تو یہ کس طریقے سے سیٹ ایڈجسمنٹ کو تیہ کیا جائے گا اور منظرنامہ وضع کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں ابھی تک پاکستانی بس پارٹی نے سیاسی جمعاتوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ کا کوئی فرمولہ دینی اور پاکستانی بس پارٹی کی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی کہ کس طریقے سے سیٹ ایڈجسمنٹ کونسے صلوے میں یا پورے پاکستان میں کس جمعات کی ضرور سے یہاں تک بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس پارٹی کتنے نشستیں نکالے گی یہ تو الیکشن کے بعد ہی پتہ چلے گی کہ پاکستان بس پارٹی کتنے نشستیں نکالے گی اور مین بیٹل فیلڈ جو ہے وہ ہے پنجاب میں سیاسی جمعاتیں جو ہیں وہ پنجاب میں پنجا اغمائی کریں گی سندھ میں پاکستان بس پارٹی کی پوزیشن بہت مستحق ہے پاکستان بس پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں اور کچھ اور بھی ہو رہے ہیں ساوٹ پنجابی بھی پوزیشن مضبوط ہے اور یہ ابھی انشاءاللہ الیکشن کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کون وزیراعظم ہوگا پاکستان بھی پس پارٹی کی بلکل برپور خواہش ہے کہ بلاور بوٹو زداری صاحب آئیدہ وزیراعظم ہو ہم نے پہلے بھی اتحادیوں کی پولٹیکس کی ہے ابھی بھی عدم اعتماد میں جو فیصل کریم کونی صاحب کیا کوئی ایسا فارمولا کوئی اتحادی ہوگا جو بھی سب کے سامنے ہیں جو بھی پارٹی ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی جماعت کے وزیراعظم بنے اس طرح ہماری پارٹی کی بھی خواہش ہے کہ ہم جو ہیں بلاور بوٹو زداری صاحب جو ہیں وہ وزیراعظم بنے ہم اپنی برپور کوشش پہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم جو ہے وہ فیصل کریم کونی صاحب کیا کوئی ایسا فارمولا کبھی تیہ ہوا تھا کہ اب وزیراعظم آپ کا ہے یہ سال سبا سال جتنا بھی ٹائم ہے اور اگلے وزیراعظم میں آپ ہمیں سپورٹ کریں گے کیا کہ یہ فارمولا پی ڈی ایم کے اندر یا نون لکھ کے ساتھ کبھی کوئی تیہ ہوا یا موجودہ صورتحال میں جو دبائی میں ملاکاتے ہیں اس میں تیہ ہوا ہمارا پی ڈی ایم کے ساتھ کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے کہ آپ اس وقت وزیراعظم میں یہاں ہوں گے نمبر گیمز کی اوپر ہے نمبر گیمز پر ایم ایل این کے ساتھ زیادت ہی ان کا اس وقت وزیراعظم ہے شاہباز شریف صاحب ان کے جماعت وزیراعظم اور تمام جماعتوں کے سپورٹ کیا ہے ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمارا نیکس نمبر گیم ہماری زیادہ ہو تو ہم باقی اتیادی جماعتوں سے بولیں گے کہ ہماری نمبر گیم زیادہ ہے اس سے آپ ہمیں سپورٹ کریں تو لہٰذا یہ تو ایک مطلب ہے کہ میرٹ کیو پر یہ ہے اور اگر ہم میرٹ پر انشاءاللہ پورا اتریں گے ہم اپنی نمبر گیم زیادہ کریں گے تو ہمارا انشاءاللہ وزیراعظم آؤں اچھا اب میں ایک سوال ہے کونڈی صاحب نمبر گیم زیادہ کس طریقے سے ہوگی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو پاکستانی معیشت کو بہتر کرنے کی وجہ سے نمبر گیم آگے بڑھے گی تو اس کا کریڈل تو پھر پاکستان مسلم ریگ نون کو جائے گا کیونکہ اس وقت وزیراعظم شپ تو ان کے پاس ہے اگر اس کے علاوہ کوئی یار کھ لیا ہے تو وہ ہمیں بتا دیں دیکھیں پریزیدن ززاری صاحب ریسنٹلی لاہور چیمبر آف کومرس ان کی ایک نشیست ہوئی تھی اس کے بعد اپٹرما کے ساتھ بھی ہوئی تھی ہم باقی چیمبر آف کومرس کے پاس بھی جا رہے ہیں ہم اپنے کسان بھائیوں کی پھر پاس بھی جا رہے ہیں اور ہم ان کو ایک روڈ میپ دے رہے ہیں اپنا مستقبل کہا کہ باقی سان بھی پس پارٹی کی در حکومت آئی تو آپ کے لئے یہ کام کر سکتے ہیں لہٰذا یہ تو دیکھیں اس میں تو کوئی وہ نہیں ہمارے منیفیسٹو ہیں ہماری چیزیں ہیں کوئی ملنگ کپنا ہے باقی جمان کپنا ہے اور میں نے تو یہ کہہ کہ نمبر گیم آگے اس کی زیادہ ہوگی وہی وزیراعظم بنے گا تو لہٰذا یہ تو فیصلہ کر دیں تو عوام کو کہ کیا ہوتا ہے الیکشن ہے اس کے بعد پھر اس کو امپلی بیٹ کر لیں گے کہ اس کے پاس زیادہ ہے دوبائی میں کیا تیہ ہوا جی دوبائی میں ملاقات بھی ہوئی ہے سارا کچھ ہوا جو شور مچا بس میں تیہ کیا ہوا یہ ملاقات کس لیے تھی دوبائی شرف شور ٹی وی میں مچا ہے کوئی آفیشل میٹنگ جو ہے وہ تیہ نہیں تھی کوئی آفیشل ایسی میٹنگ نہیں ہوگی ہماری پارٹی کی جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب وہاں پر تھے زہداری صاحب اور چینل بلافور زہداری صاحب وہاں پر موجود تھے باقی ریلی شیف ہمارے موجود وہاں پر نہیں تھی نہ پی ایم ایل ایس کی سیکنڈی ریلی شیف موجود تھی اور ایسی ملاقات دوستہ صدانوں کی ہوتی ہے اور پولٹس رسکس ہوتی ہے ایسی کوئی فارمولا جو ہے وہ تہن نہیں ہوتا ہوا ہے اور نہ کوئی آفیشل میٹنگ ہوئی ہے جب ہوگی تو انشاءاللہ مسکو آپ کی پرابیٹنگ اس پر کوئی نہ پریس کانفرنس ہوئی نہ پوچھ ہوئی ہے اور ایسے تو طبعی میں ملاقات دی ہیں اور یہ چیزیں تو پہلے بھی جب بلاول صاحب لڈن گئے تھے اپس ٹیم کے ساتھ ادھر نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد ایسا اچھ پیٹنگ نہیں ہوگی اور نہ ایسے کوئی آفیشل ایسی پیٹنگ ہوئی ہے یہ پریویٹ ایک پیٹنگ نہیں جس میں ایسا اچھ کوئی فارمولا دیا نہیں ہوا اچھا کنڈی صاحب مجموعی طور پر باتیں کچھ ایسی ہو رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تاثر ایسا دے رہی ہے کہ اگلی حکومت ہماری ہے اور ہماری ہے تو اسی وجہ سے ہمارے ساتھ بات کی جائے بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت جو ٹوکیو میں موجود ہیں عاصفہ صاحبہ بھی ساتھ موجود ہیں وہاں پہ سرمایہ کاروں سے جو تجارتی شعبہ جات کی متعلق بات چیت ہو رہی ہے تو وہ اگلی حکومت کے لیے ہو رہی ہے تو یہ تاثر پھر کیوں ہے دیکھیں ہر جمعہ کی کوشش ہے کہ ان کا وزیرازن بنے اور ہماری بھی خواہش ہے کہ ہمارے وزیرازن بنے اور چیرمند بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت کو دیرے خان جائے ہیں اور دیکھنٹی کو جاتے ہیں پاکستان کا مقصد مگڑتے ہیں اپنا پورٹیٹو پیش کرتے ہیں اب اپنا ایک رول میپ دیتے ہیں ایکنومیکل کریسس سے ملک کو نکالنے کا فور بورہ دیتے ہیں اور ایکنومیکل کریسس سے ملک نکل لے گا تو پولٹیکل کریسس بھی ختم ہوں کے اور ملک کے کریسس کا واحد پاکستان میں ایک آرشن ہے تاکہ حکومت ہے اور پانچ سال پہ اپنا ایک رول میپ دے لہذا جب ہم عوامے بھی جائیں گے اور اب دنیا میں بھی جائیں گے تو ہم اپنا کیس پر سنک کریں گے کہ ہم جو ہیں اس اہل ہیں کہ ہمارے ہمیں حکومت ہم پاکستان کی عوام ہم سے اعتماد کرے ہمیں حکومت ہے تاکہ ہم اس ملک کو کریسس سے نکالیں لیکن دوہزار آٹھ میں بھی ہم اپنا ہمیں ایک ملک دیا تھا جو بارودوں سے بھر رہا ہوا پاکستان جو کتھ کچھ تماغوں کا پاکستان تھا جو تاریر گلی کا پاکستان تھا جو آوا برہت آوان کا پاکستان تھا اور ہم نے آوان کا سمجھ شروع کیا ہم نے سوات پاکستان کا جنڈہ لہرہ آیا ہم نے امن و ماں کی طرف ایک سمجھ پر شروع کیا تھا ہم نے پلٹس پیس کیے تھے ہم سے چیزیں پیس کیتے اور ہم نے ملک کو پرائسس سے سکالا بہت ساتھ نہیں کر رہا اس کے بعد اگلی بھوم سے انہوں نے اس کو آہم کیا لہٰذا ہمارے پاس ایک اوڈ میپ ہے ہم لوگوں کو پاکستان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہم پاکستان کے اوان کی سامنے پیش کریں گے اور ہم پورے یقین ہیں کہ پاکستان کے اوان کی پرس پارٹی پر جو ہوتا ماتے ہیں اچھا کنگی صاحب پنجاب کے اندر ایک جماعت بنی اب تو پر پاکستان کی جماعت ہے تحریکہ استحقام پاکستان ان کا کہنا ہے کہ ہم پنجاب میں جنوبی پجاب کے زیادہ در لوگ اسی میں ہیں اور جنوبی پجاب سے بہت سی قیادت جو ہے اس کی عدد داران بھی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جماعت جو ہے اس کو سرکاری سرپرستی اصل ہے سیاسی طور پر اس کو بنایا گیا ہے یا اس کو دونوں بری سیاسی جماعتوں کا طور کرنے کے لئے بنایا گیا ہے دیکھیں نئی جماعت بنی ہے اور اس میں سارے لوگ وہ تھے جو جو ہے وہ کہتے تھے کہ جو پی ٹی ای کا چیرمن ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے اور پتی کیا کیا چیزیں باتیں کر رہے تھے تو ریڈ لائن سے تو وہ سارے ائر لائن مکڑ گئے اور اس کے بعد تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو ٹریس کانفرنس کے بعد اس میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو پیشلی جماعت کے بڑے ترجمہ اور ٹی وی پیوز پر آپ کے پرگراموں میں برچڑ کر پیش ہوتے تھے آج کل وہ ٹی وی پرگراموں میں یہ ہرے اپنی پارٹی جو ٹی پارٹی اس کو ٹی پیٹ بھی دی کر دے یہ بھی نہیں بنا دی کیونکہ نئی ہیڈ لائن والی ائر لائن ہمارا سی فات یہ ہے کہ دیکھیں ان کے لیے ابھی ان کی تنظیب جو سکوہ میں ہوتی ہیں پاگی جیسے آج کل وہ جماعتیں جتنے بھی ہیں چاہے بھی کس پارٹی ہے پی ایم ایل ایم یا آپ نیشل جمع پیشیپ ہے ان کے پیشے ووٹ ہیں دوسرے ہلکے میں ہوت ہوں اصلاح یہ ہے کہ ان کے لیے جو ہے بہت سی چاہے آج کلیڈر کی قدر یہ نہیں لگ رہا ابھی تک تو وہ ٹرینگروم سے باہر ہی نہیں گئے جب ہم نکلیں گے میں نفس پلے کہیں کہ عوام میں جل سے تو کرے ابھی تک جل سے بھی نہیں کہ عوام میں تو گئے نہیں عوام میں جائیں گے تو پھر آپ اور میں اس پر دفسرہ کر سکتے ہیں کیا پوزیش ہے اچھا آپ بطور سیاسی ورکر کیا سمجھتے ہیں جہانگیر خان ترین صاحب کا مستقبل کیا ہے کہ جب ان کے لیے سیاست میں واپسی کا راستہ بھی ہم بار ہو چکا دیکھیں مجھے وہ دیکھیں جہانگیر ترین صاحب کو میں کیا کہہ سکتا مطلب ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے حل کے تک ہی جتنے بھی لوگ ہیں نہیں جماعت ہر کوئی اپنے حل کے تک ہی محدود ہے اور وہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں لیکن ان کو پولٹیکل پارٹیز کی سپورٹ نہ ہو تو شاید الیکشن نہیں جیت سکتے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں مستقبل ہر کوئی کہتا ہے جو بھی سیاستدان ہے ہر کوئی کہتا ہے کہ میں پرائمس پرکنڈیٹ ہوں جو قومی سمجھ کے الیکشنز ڈڑتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ اگر عوام نے ان کے اوپر اعتماد کیا اور یہ نئی جماعت بنی ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ جب عوام میں جائیں گے میں نے کہا ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ جب عوام میں جائیں گے اس کے بعد ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ جانگیتان خان صدی اللہ علیہ وسلم کا مستقبل کیا ہے یا باقی لوگوں کا مستقبل کیا ہے چلیں یہ بتا دیں وہ تو ایک نئی جواعت بنی ہے ان کا میاں نواز شریف کا مستقبل کیا ہے دیکھیں میاں نواز شریف کا مستقبل تو پی ایم ایل این نے بتانے ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میاں ساتھ کو پاکستان آنا ہے نہیں آپ ایک سیاسی ورکر آپ ایک عودیدار ہونے کے حسیت سے چھوڑ دیں آپ کے بڑی گہری نظر ہے ایک سیاسی ورکر کی حسیت سے آپ بتائیں کیا نظر آتا آپ کو دیکھیں میں اگر پی ایم ایل این میں ہوتا اور یہ سیجیشن ہوتی تو میں کب کا اپنی پارٹی لیٹش سے کہتا ہے کہ آ کے پاکستان کی عوام میں ہوں اور پاکستان کی عوام کے ساتھ میں رہیں اور یہاں پر جو ہے آپ ایجیٹیشن کی پولٹیکس کرنی ہے عوام میں جانے جو بھی کرنے آپ کو عوام میں رہنے چاہیے اور ان کو کب کا جو ہے ایک سار ہو چکے میں سمجھتے ہیں کب کا ان کو پاکستان آ جانا چاہیے تھا اور اپنی پولٹیکل پارٹی کو اپنی پارٹی کو اس کو لیٹ کرنے اچھا کنڈی صاحب ایک آخری سوال آپ بطور پارٹی ترجمان کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئے تو کیا چابسویں بار آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے یا ایم ایف کا راستہ ترک کر کے آپ کے پاس کوئی پلان بھی موجود ہوگا دیکھیں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ایم ایم ایف کے پاس پاکستان کو دلوائیں ہمیشہ اگر آپ دیکھیں اس وقت بھی جو سیجویشن وہ بھی آپ کے سامنے ہیں لہذا پوری کوشش پاکستان بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیٹھومت آگر آتی ہے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم پاکستان کی جو بیکپون ہے زہرات اس پہ انحصار کریں زہرات کو ہم پرومورٹ کریں ہم اپنے زمینداروں کی سانوں کو جو ہیں وہ پیسیلٹیز ہیں تاکہ جو ہماری ملک ہے وہ زہرات پہ انحصار ہے ہم ان کو آگے لے گئے ہیں ہم اپنے انڈسٹرز کو سپورٹ کریں تاکہ ہم اپنے ریویڈیوں کو جنریٹ کریں اور ہم آئے گفت سے انحصار کریں زہرات کو پرومورٹ کیا جائے گا اور آئی ایم ایف کے پاس جانے سے گھریز کیا جائے گا یہ پوری کوشش ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب اس موقع دینے کے لیے ناظرین اسی سیاسی منزلہ میں مزید بات ہوگی لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا بریک کے بعد خوش آمدی ناظرین فیصل کریم کنڈی صاحب جس طرح آپ بریک سے پہلے بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ابھی کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسپنٹ کے حوالے سے کوئی ڈیل تیہ نہیں ہوئی اور دوسرا یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نمبر گیمز ہماری زیادہ ہوگی اور نمبر گیمز جب ہماری زیادہ ہوگی تو ہم دوسری جماعتوں کو کہیں گے کہ وزیراعظم ہمارا ہوگا اور اس کے نتائج پر منحصر ہوگا انتخابات کے کہ نمبر گیم کس کی زیادہ ہوتی ہے رانہ صاحب کی طرف پڑھتے ہیں رانہ صاحب اب آپ بات بتا رہے تھے تو اس وقت کنڈی صاحب بیچ میں آگئے کیا معاملہ تیہ ہوا ہے دیکھیں دو چیزیں تو زیر میں رکھے گئے ایک تو میں ہماری بات کی تصدیق کر دی میں نے کل بھی بات کی تھا آج بھی کر دی کہ پیپس پارٹی نون لیک میں کوئی معاملہ تیہ نہیں ہو ایک تو آپ زیر میں رکھیں ابھی ایک چیز پر بزد ہیں باو جی ہوئے تو اس چیز یہ ہے کہ ایک بری گرفتاری کیورکر کر رہے ہیں نیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس گرفتاری کو ہونا چاہیے اس گرفتاری کے بعد اس جماعت کے لیڈر کی گرفتاری کے بعد اس جماعت کو ختم ہونا چاہیے اس جماعت کو کوئی امید پار وہ لیکشن میں نہیں ہونا چاہیے یہ محط کو بات دعوی پھر جا کر ہم اگلی بات کریں گے اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر نہ ہم جیسکتے ہیں نہ آپ جیسکتے ہیں یہ الباز وہاں پہ ادا کیے گی تو اس لیے وہاں پہ معاملہ تیہ کوئی اب ذرا تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں چودی شجاعت حسین اور چودی پرویز لائی کی ملاقات کی ٹی وی چینل پر جو خبر چڑھ رہی ہے وہ خبر فیڈیڈ خبر ہے وہ کسی طرح سے خبر آتی ہے میرے پاس میری جو بات ہوئی ہے وہ بڑے بڑے ہی پرویز لائی صاحب کے خاندان کے اندر بڑے قریبی قریب ترین جو ان کے ہیں رشتہ دار ان سے میری بات ہوئی ہے میں نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ تیہ ہو گیا ہے تو جس پر انہوں نے مجھے یہ بات کہی کہ کوئی معاملہ تیہ نہیں ہوا پرویز لائی صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہمارے اور آپ کے ذاتی تعلقات رشتہ داری احترام کا رشتہ قائم رہے گا لیکن میں ابھی آپ کے کہنے پر اپنی سیاسی جماعت نہیں چھوڑ یہ معاملہ دار میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ وہاں پر جو گفت ہوئی اس میں گلے شک میں بہت ہوئے ہیں بلکہ پرویز لائی صاحب نے تو یہاں تک کہا ہے کہ آپ یہ تو بتا دیں کہ اگر آپ نے ہمیں ساتھ ہی رکھنا تھا تو جو ہمارے بدترین محالف تھے جنہوں نے ہمارے خلاف حکومت ہماری میں ہوتے ہوئے جب میں بھی حکومت میں تھا وہ بھی تھے محالفت کی اور اس کے بعد پریس کانفرنس سے کی تو آپ نے ان کو کیوں نہیں روکا آپ کے سابزادی ان کے ساتھ بیٹھے رہے آپ وہ پریس کانفرنس میں موجود رہے آپ کے قریبی لوگ اس پریس کانفرنس میں موجود رہے تو یا کیا یہ ساری باتیں اس وقت نہیں ہو سکتی تھیں جب میں وزیر اعلی بن رہا تھا اور آپ کا ایک لیٹر چلا گیا تھا اس وقت لیٹر بیجنے والوں نے یا بجوانے والوں نے جنہوں نے آپ کو قائل کیا آپ نے اس وقت نہیں سوچا کہ ہم نے کٹھے رہنا تھا یہ کافی گلے شک میں ہوئے اور اس گلے شکوں کے بعد میرے بعد جو اطلاع ہے کہ یہ کہا گیا کہ ہم آٹھ سے دس دن بعد دوبارہ ملتے ہیں آپ کوشش کر کے اس وقت تک پورے فیملی کے لوگوں سے بات کر لیں لیکن پرویز لائی صاحب آج کے دن تک اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جس پارٹی کا پریسیڈنٹ ہوں میں وہیں بے کھرا ہوں میں نہیں جاؤں گا میرے ساتھ اس سے زیادہ زیادتی ہونی کوئی نہیں جو میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہ مجھے میری فیملی سے نہیں ملنے دیا جا رہا مجھے میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں دی جا رہی مجھے باقی چیزیں نہیں دی جا رہی تو میں کس طریقے سے آپ یہ سمجھنوں اگر آپ مجھے یہ سزا دینا چاہتے ہیں تو اس سے زیادہ مجھے اور سزا کیا دیں گے آج کی دن تک یہی ہے دیکھیں یہ بھی جو بائی نکل کے بات ہو رہی ہے نا کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں تو تیار ہوں میرا بیٹا نہیں راضی میرے اور کچھ فیملی کے لوگ راضی نہیں ہیں تو یہ بات بالکل غلط ہے بات یہ ہے کہ اگر پرویزدائی صاحب آج فیصلہ کر لے تو ان کے فیصلے کو کوئی انکار نہیں کرے گا اور اگر چودی پرویزدائی صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی صاحب کا حجماعت کے ساتھ رہیں گے مظر آپ نے موجودہ حجماعت جو جس کے بہت صدر ہیں وہی پہ رہیں گے تو اس کے ساتھ ان کی پوری جماعت کی ان کے حمایت حاصل ہے ان کے بچوں کی حمایت حاصل ہے ان کو بقیدہ ان کے فیملی کے حمایت حاصل آپ دیکھیں چودی پرویزدائی صاحب کی جو جب میسیس نے پریس کانفرنس کی ہے یا ویڈیو پیغام دیا تھا وہ پہلی دفعہ ویڈیو پیغام سامنے آئی تھا تو اس میں ان کی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے اب چودی شجاعت حسیند صاحب کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ کسی طریقے سے انہیں توڑیں میرے پاس تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم ٹی وی پر نہیں بتا سکتے بہت گفتگو میں بہت سی ایسی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں بہت سی ایسے گلے بھی ہوئے ہیں بہت سی نام بھی لیے گئے ہیں بھالکہ وہاں پر کچھ پیغام دیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فلاں فلاں شخص جو ہے وہ گرفتار ہو جائے اور اس کی گرفتاری کے بعد بلکل سارے سسٹم ہتم ہو جائیں تو اس کے باوجودوں نے کہا جب دیکھا جائے گا جب وقت آئے گا پھر ہم بھی دیکھیں گے ابھی تو ہم گھرے ہیں جس جگہ گھرے ہیں بہت سی گفتگو بہت سی باتیں یہ سلسلہ چلتا رہا ہے تو پرویز علی صاحب اپنی جگہ پر کھرے ہیں ابھی تک آج کے دن تاک کی تو یہی خبر ہے کہ پرویز علی صاحب کھرے ہیں اور آج کے دن بھی مایوس چودی شجاد حسین صاحب لوٹے ہیں اور اس میں مایوسی کے بعد انہوں نے اپنے جواد کے کچھ دھوگوں کو یہ کہا بھی ہے کہ ہمیں ابھی تک کوئی کام یہاں بھی نہیں اس میں ایک سوال ہے جب لازٹ ٹائم آفر کی جا رہی تھی وہ چاہے پاکستان مسلم لیگ نوم کی طرف سے کی جا رہی تھی یا مجموعی طور پر پی ڈی ایم کی طرف سے کی جا رہی تھی تو کچھ آفر بھی کیا جا رہا تھا کچھ لینے اور کچھ دینے کی پالیسی تھی تو کیا اب کی بار جب رام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کوئی آفر کی گئی ہے یہ صرف ویسے ہی کہا گیا ہے کہ آپ کو لا تعلقی کا اعلان کر دینا چاہیے نہیں آفر آفر کوئی نہیں ہے جی نہ آفر ہوئی ہے نہ ہوئی ہے ہر بندہ اپنے اپنی دور میں لگا مجھے بتائیں کیا آفر ہوگی چلیں اسی پہ آجائے نظر تحریک کے اس تحقہ میں پاکستان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ چودی پرویز علیہ صاحب کے سخت ترین مخالف ہیں ٹھیک ہوگی نا وہ کسی صورت میں نہیں چاہتے اس میں وہاں پہ بھی دو تین امیدوار وزیر اعلیٰ کے ہیں مسلم لیگ آف کے اندر چودری سرور صاحب بھی وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے مسلم لیگ نون کے اندر بھی وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں پاکستان پیپس پارڈی جو ہے اس کے اندر بھی وزیر اعلیٰ کا امیدوار ہیں تب پھر چودری پرویز علیہ صاحب جو ہیں جو آر ایڈی وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں جو سپیکر رہ چکے ہیں جنہوں نے اسمبلی ڈیزولف کی ہے آپ مجھے بتائیں ان کو اگر آپ کہیں کہ آپ وزیر پاشی بن جائے آپ آ کر وزیر فلاں بن جائے تو وہ کیوں بنیں گے وہ تو کسی صورت نہیں بنیں گے وہ ان کے نام بننے کا شوق ہیں تو اب آفر کا معاملہ نکل چکا ہے یا سر یہ بالکل جھوٹ ہوگا یہ ایک فراڈ ہوگا یہ ایک سیاسی دھوکہ ہوگا کسی کو یہ کہنا کہ آپ کو یہ آفر کی جاری آپ کو یہ آفر کی جاری آپ کو یہ آفر کی جاری دیکھیں آفر پرویس لائی کو کی گئی تھے کہ آپ کو پارٹی کا صدر بنایا جائے گا انہیں پارٹی کا صدر بنایا گیا بہت سے لوگوں نے اس پہ سوچا ہوگا ہے محافظ کی ہوگی دیکھیں جس نے وعدہ کیا تو اس نے پورا کیا اب یہاں پر اگر آپ کیا آفر دیں گے آفر یہی دی جا سکتی ہے کہ آپ واپس آجے آپ لا تلقی کا اعلان کر دیں آپ کو دوبارہ وزیر علیہ پنجاب بنا دیا جائے گا اگر انہوں نے وزیر علیہ پنجاب بننا ہے تو عبدالعلیم خان صاحب کہاں کھرے ہیں اگر انہوں نے وزیر علیہ پنجاب بننا ہے نومان لگریال صاحب کہاں کھرے ہیں اگر انہوں نے وزیر علیہ پنجاب بننا ہے چوزی سرور صاحب کہاں کھرے ہیں میاں شہباز شریف صاحب یا حمزہ شہباز یا مریم نواز یہ کہاں کھرے ہیں آپ نے میاں شہباز شریف صاحب کا نام لے دی آپ یہ سمجھتے ہیں میاں شہباز شریف صاحب پھر سے وزیراعالہ کی امیدوار ہو سکتے ہیں تو آگے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دوبارہ وزیراعظم بن سکتے ہیں چلے آپ مجھے بتا دیں آپ مجھے بتا دیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دوبارہ وزیراعظم بن سکتے ہیں میں تو وہی ایک سادہ سا سوال مجھے ان حالات میں جب آپ مجھے ایک بات آئیں یاسر بات بات بڑی بڑی سیمپلس ہمیں ان حالات میں کیوں نہیں ہم حقائق کو سامنے رکھتے ان حالات میں یہ جو لوگ بتاوے کہا رہے ہیں نا کہ ہماری فلان جگہ بری اکثریت ہے ابھی کنی صاحب نے کہا کہ جناب عوام میں جو کچھ آئے گا پتا چلے بھئی عوام میں جائے نا پتا چلے چلیں یہ بتائیں یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی اس قدر مطمئن کیوں ہوں مطمئن سارے ہی ہیں سب کو کھاکا دیا گیا مجابی میں کہتے ہیں نا کھاکا دیتا جو سارے بھئی عوام میں ووڈ لینے ہیں نا آپ نے آپ نے ووڈ لینے ہیں کیا ایم کیم کراچی خیدر آباد میرپور سے آپ نے سیٹیں نہیں چاہے گی وہ بھی تو کسی کے کہنے پہ ہیں نا مسلم لیگ نون آپ نے سیٹیں نہیں چاہے گی آپ جتنا مرضی کوشش کال لیں جس جماعت کا نام لینے پر آپ پابند ہی لگاتے ہیں جس کا آپ اور میں نام نہیں لے سکتے کیا آپ عوامی ووڈ جو ہے آپ اس کو ہٹا لیں گے نہیں نہ سکتے ہمیں مان لینا چاہیے مسلم لیگ چلے اس طرح کر لیتے ہیں باہت تاکہ کسی کو گلہ بھی نہ رہے اس طرح کر لیتے ہیں باہت موجودہ حالات میں مسلم لیگ نون کا کتنا ووڈ بینک ہے موجودہ حالات میں بھی بس پالٹی کا کتنا ووڈ بینک ہے موجودہ حالات میں تحریکہ استحقام پاکستان کا کتنا ووڈ بینک ہے موجودہ حالات میں جمعیت انوائی اسلام کا پنجاب میں کتنا ووڈ بینک ہے سندھ میں کتنا ووڈ بینک ہے کے پی کے میں کتنا ووڈ بینک ہے پروچستان میں ان ساری جماعتوں کا کتنا ووڈ بینک ہے آپ ماضی کے الیکشن کو سامنے رکھ لینا ذرا جب حالات کچھ اور تھے جب آپ کے پاس کچھ اور معاملات تھے اب آپ نے مہنگی بجلی کر دی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کے بعد آپ بار بار کہنے ہیں قربانی دینا پڑے گی قربانی دینا پڑے گی عوام کو قربانی دینا پڑے گی تو یہ نہ ہو عوام قربانی دیتے دیتے ان تمام پی ڈی ایم کے حکمرانوں کو ہی قربان کر دے الیکشن میں تو پھر کیا کریں گے یہ یہ ہمیں حالات کو دیکھنا چاہیے ہمیں حالات کو سامنے رکھنا چاہیے ہمیں حالات کو سامنے رکھ کے دیکھنا ہوگا کہ زمینی حقائق کیا ہے دیکھیں آج کچھ سیاسی چماتوں کے لیے بہترین حالات ہیں لیکن کیا وہ بہترین حالات کل تک رہیں گے مجھے ایک سوال کا جواب نہیں مر رہا میں تو کافی دن سے ڈون رہا ہوں اور بہت سے لوگوں سے بوچھ رہا ہوں کہ میاں نوازشی صاحب کو پاکستان آ جانا چاہیے تھا میاں نوازشی صاحب پاکستان کیوں نہیں آ رہے اقتدار ان کے پاس ہے اقتدار کی کنجی ان کے پاس ہے اقتدار کے فیصلے وہ کرتے ہیں وہ پاکستان کیوں نہیں آ رہے اگر انہیں اب تک یہ یقین نہیں ہے کہ وہ پاکستان آئیں گے اور انہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی وہ تمنہ خواہش یا جو ان کی امید ہے تو پھر آپ کس طرح یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر اقتدار ان کا ہوگا اسی طرح پیپس پارٹی سے میں بات کرتا ہوں کہ پیپس پارٹی کی چلے مجھے پنجاب میں پچیس ایسی نشستیں گنا دیں جو اس حالات میں آپ سمجھتے ہیں وہ جید سکتے ہیں آپ شروع کریں لاہور سے لاہور سے ایک نشست ہلکے کا آپ نام لے لیں آگے گجرامال آجائیں دو ہلکوں کا نام لے لیں اس کے بعد آجائے سیالکور دو ہلکوں کا نام لے لیں اس کے بعد آجائے گجرات دو ہلکوں کا نام لے لیں اس کے بعد آجائے ملتان چار ہلکوں کا نام لے لیں ملتان سے چار ہلکوں کا نام لے دیں مجھے کہ ان یہ چار ہلکے ہنٹر پرسر وہ جیتیں گے بہاولپور آجائے مجھے چار ہلکوں کا نام لے دیں مجھے لودرا آجے مجھے وہاں سے چار ہلکوں کا نام لے دیں اس کے بعد آپ آجے یہ مابی پنجاب جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ مقصریت سے موابع بات کر رہا آپ اس کے بعد ناروال شگرگار آجے وہاں پہ مجھے چار ہلکیں بتا دیں جہاں سے ان کے بس وہ امید بار ہے جو ہر صورت میں الیکشن جیتیں گے آپ رانہ صاحب کیا سمجھتے ہیں یہ جو الیکٹیبلز ہیں ان الیکٹیبلز کے اوپر کسی پارٹی کا ٹیگ لگے تو تب ان کا ٹرن آؤٹ کیا ہوگا اور اگر وہ ٹیگ نہ لگے تو تب کتنے ووٹ حاصل کر سکتے ہیں اور کیا موجودہ دور کے اندر الیکٹیبلز کی سیاست ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی اب نہیں ہوگی اب نہیں ہوگی آپ نے ایک زمنی الیکشن بیس الکوں کا دیکھا ہے اس زمنی الیکشن کے بیس جو ہلکے تھے اس میں گیارہ لوگ وہ تھے جنہیں آپ الیکٹیبلز کہتے ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں کہ ہر صورت میں جیتیں گے کیا نہیں تھے اس میں گیارہ لوگ وہ گیارہ کے گیارہ الیکشن ہارے ہیں ان کے پاس ایک بری سیاسی جماعت کا لیبل تھا ان کے اوپر مسلم لگ نون کا ان کے باس ٹگڑ تھا ان کے باس شیر کا نشان تھا وہ الیکشن ہارے ہیں جارہ لوگ تھے وہ الیکشن ہارے ہیں ہمیشہ الیکشن جیتتے تھے پردال صاحبہ بہت مشکور ہے آپ کے وقت کے ایک لمبے عرصے کے بعد آپ سے گفتگو ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے پاکستان کی سیاست کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ازام ہے کہ اگلی حکومت ہماری آئے گی پاکستان مسلم لگی نون کو یہ ازام ہے کہ میاں صاحب پاکستان آ جائیں گے حکومت ہماری بنے گی اس تحقہ میں پاکستان پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ الیکٹبلز ہمارے اندر موجود ہیں تو ہم ایک بڑا جو دھڑا ہے وہ بنا کے ملکی سیاست وفاقی سیاست کو ہلا سکتے ہیں ہمیں یہ بتائیے کہ کون سا کلیا ہے جس پہ عمل پیرا ہو کر کوئی بھی جماعت جو ہے وہ اپنا وزیراعظم موجودہ حالات میں بنا سکتی یہ نہ تو کسی جماعت کی قائش پہ ہونا ہے نہ کسی لیڈر کی امیدوں سے ہونا ہے یہ جو بھی پیچر لینڈسپے پہ تقدیر کا فیصلہ اسی بھی شیافی جماعت کا پاکستان کے عوام میں کرنا ہے اور پاکستان کے عوام کو یہ حق حاصل ہے وہی اصل طاقت کا ستشمہ ہے اور جن کے پاس یہ ووٹ کی طاقت ہے کہ وہ کس کو حکومت ملانا چاہیں گے اور کس کو حکومت سے گرانا چاہیں گے لیکن جو سیٹویشن جو کرائیسیز جو اس وقت پولیٹیکل لینڈس کے بنا ہوا ہے اس کے اندر آپ پذر انیلیسیز کرتے ہیں تو نون لیگ کو اس حوالے سے پیٹ ملے گا کیونکہ ریسنٹ میمری میں جو ہے وہ لوگوں کی انفلیشن ہے وہ انریسٹ ہے وہ سارا جو منگائی کی چکی میں پچھنے والے لوگوں کی دیلز آ رہی ہے اور اوورال جو اب بجٹ آیا اس کا ٹیکس میٹ کے اندر جن لوگوں کو لانے کی پوشش ہو رہی ہے تو ان کی چیزیں اور آو بکاو جو ہے آلٹیمیٹلی وہ پیٹی ایم ساری کے لیے چیلنج بن جائے گی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کا ایک مستقبل اور امید کی اور روشنی کی کرنہ بن سکتے ہیں کیونکہ جو نون لیگ کے جا پیٹی ایم کے ستائے ہوئے لوگ ہیں اور متاثرین ہیں ان کو وہ نہیں دینا چاہتے تو ان کو ایک آلٹرنیٹیو آپشن جو ہے وہ دستیاب ہے اور وہ ایک پاکستان کو درکشان روشن خوشحال اور ترقی یافتہ بنانے میں اس تقامے پاکستان پارٹی کا حیثہ بن کے اس کو موقع دے سکتے ہیں جو بات آپ نے آپ پی ڈی ایٹھ کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں ڈیک سابہ آپ نے بریچ ہی بات کی ہے کہ عوام جس کو وارڈ دیں گے وہ الیکشن چیتے گا اور آپ نے یہ بھی بات کی ہے کہ مسلمین اگنون اور پی ڈی ایم جو ہے مہنگائی کی وجہ سے لوگ ان کو برا کہہ رہے ہیں لوگ ان کو وارڈ نہیں دیں گے یہ بات بھی آپ کے ایک سو فیصد درست ہے لیکن آپ کی جماعت کے بھی تو لوگ جن کو آپ نے استیفہ دینے کا حکومت سے کہا تھا انہوں نے بھی تک استیفہ نہیں دیا وہ بھی تو پی ڈی ایم کا حصہ ہے نا حکومت کا پھر آپ کو ووڈ کیوں دیں گے اصل میں ووڈ پالیسی رسیان ہو چکا ہوا ہے لیکن چونکہ یہ ترین صاحب پاکستان میں نہیں تھے اور ساتھ ہی اسے جون صاحب پیدر نہیں تھے تو عید کے بعد یہ چونکہ کل پہلا ورکن دے ہے تو وہ ساری کلیریٹی اور سارا آپ کو لینڈسکیپ سمجھ میں آ جائے گا عید کی چھوکیوں کے فوری بات پاکستان کی جو سیاست ہے اس کا نقشہ جو ہے وہ اثر نو ترتیب دیا جانا ہے اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آنے والا جو منظر نام ہے اس میں کون سی سیاسی جماعت جو ہے وہ کہاں کھڑی ہے لیکن ایک بات میں آپ کو رانہ صاحب بتا دوں جہاں سپرین ہزارہ بائیس سال کا تجربہ بھی ہے میرا اور گراسوٹ لیول کی پالیٹکس کرتی ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ عمام کی نبض پر میرا ہاتھ ہوتا ہے تو جو طرف کا پتہ ہے نا وہ آئی چیز کے پاس ہوتا ہے جو مرضی ہاتھ کو مار لے کوئی بھی جماعت ہمارے بغیر حکومت نہیں بنا گیا تو پھر یہاں پر ڈاکس آئی بائی ایک سوال یہ بنتا ہے کہ موجودہ صورتحال میں مضبوط حکومت کیسے بنے گی اگر ہم گزشتہ حکومت دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے اتحادی تھے حکومت کا چلنا محال انہوں نے کر رکھا تھا کہ کوئی اپنی ریمان رکھتا تھا کوئی اپنی ریمان رکھتا تھا اگر اسی طریقے سے دھڑوں نے ملکہ ہی حکومت بنانی ہے تو ایک مضبوط حکومت اور دیر پہ فیصلے کیسے ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کو یہ حقیقت کو آپ بیان کر رہے ہیں یہ ایک آئیڈیل سیٹویشن ہے پاکستان کے پارلیمانی جمہوری سسٹم کے اندر ایک سٹیٹ اووے ٹو پارٹی جو دنیا پوری میں نظام ہے کہ ایک حکومت میں ہوتی ہے جماعت ایک اپوزیشن میں ہوتی ہے اس قسم کا جو ہے وہ پرچون یا تھوک کی دکان ہی لگی ہوتی کتنی ہاری ساسی دماتیں پولیٹیکل لینڈٹیپ میں ہوں لیکن کیونکہ پاکستان کا کلچر پاکستان کے جو پولیٹیکل چیلنجیز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں ان ممالک کے جو ایک ڈیویلپ ڈیموکریسیز ہیں پھر کہیں پریزیڈینشل رول ہے کہیں پارلیمانی نظام ہے تو ہم چونکہ ریپلیکہ ہیں بیٹن سکر کا تو ہمارا پارلیمانی سکر کے اندر آل دو کی یہ دو چار جماعتیں جو ہے ان کو تو پولیٹیکل لینڈٹیپ میں سپیس ملی چاہیے تھی لیکن جو آپ ایلیکشن کمیشن کا وہ تھا کہ دیکھیں درہ توٹال ریٹنگ اور نمبرنگ تو آپ کو ایرانگی ہوگی کہ جو ہے وہ ایلیکشن کمیشن کے ساتھ ریزن کے لگا اب یہ ساری جو آپ کو بیک گراؤنڈ میں تجربہ کرتے رہے ہیں آپ تو جو آنے والا تجربہ ہے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ لوگ جو ہیں کیا سی کماتل کی جائے یہ ایک دفعہ پھر شخصیات کی طرف جائیں گے لوگ جو ہیں کیونکہ ہمارے جو سیمنٹی پرسنز کے ہاتھ میں رہنے والے لوگ ہیں اور یہ سوچتے ہیں میرے مسائل کا حال کیا ہو یہ اربن پولیٹیکس ہے کہ سیمبل کو ووٹ پڑھنا ہے نظریت ووٹ پڑھنا ہے وہ پڑھی لکھی سوسائیٹی یا پڑھا لکھا کلاوڈ جو ہے جسی نے الیکشن ہوتا ہے جو یہ سوشل میڈیا میں بیٹھ کے ڈیبیٹ کرتے ہیں یا ائر کنڈیشن حالوں میں بیٹھ کے وہ ڈسکیشن کرتے ہیں الیکشن والے دن جو ہے وہ لائن میں لگنا اپنی توہین سمجھتے ہیں اور وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہ الیکشن کی چھوٹیاں منانے ادھر ادھر سیر تفصیح کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو رول کلاس ہے یا ہمارا جو لوڑ میڈل کلاس ہے یہ ووٹ دینے جاتے ہیں اور یہ ووٹ اس کو دے رہے ہوتے ہیں جو ان کے مسائل کا سلوشن دے رہا ہوتا ہے اور یہ ساری سیاست تھانے اور کچھاری سے جوگی ہی ہے اچھا ڈٹس اہبا ڈٹس اہبا یہ تو ہو گیا یہ تو بتا دے ایک سوال کا جواب تو دے دیں ڈٹس اہبا آپ کوئی شک نہیں کہ آپ کی نبس ہے میں آپ کو پتہ ہے میں جانتا ہوں آپ کو بہر اچھی طرح ڈٹس اہبا پی ڈی ایم مہنگائی کا توفان لے آئی تو کیا تیری کے استحقام پاکستان آئندہ انتحابات میں پی ڈی ایم کی کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ سیڈ ایجسمنٹ کرنے جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے لیکن جی یہ تو پارٹی سطح پہ نیتشپ کی سطح پہ کنسلٹیشن اور کنسینسز سے ہونا ہے کہ اگلا الیکشن کا اعلان ہونے کے بعد پولیٹیکل لینڈس کیپ میں کس طرح کی کہاں کیا پوزیشن بنتی ہے اور کون کون کھڑا ہوتا ہے لیکن ایک برادر میں آپ کو انیلیسز دے سکتی ہوں کہ یہ کٹیگوری کے لیے ہمتارا کنسینسز ہے کہ ہمیں ایس انڈیویجیل انٹیٹی ایک جماعت کے طور پر انصاری حسیت سے الیکشن میں جانا چاہیے اور ہمیں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ پولیشن کر کے اپنی حسیت پوزیشن اور اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ پر کپرومائز نہیں کرنا چاہیے چلے آپ ایک وسیع المنظر بیان کر رہی ہیں لیکن فرض کر لیں کہ اگر کسی ایک پارٹی کے ساتھ آپ کا اتحاد ہو جاتا ہے تو موجودہ معاشی منظرنامے کو دیکھتے ہوئے آپ کے ووڈ بینک کے اوپر کتنا اثر پڑے گا کم از کم میں اپنی رائے میں اپنی جماعت کو اس پوائنٹ پر کنوینس کر رہی ہوں اور کر سکتی ہوں انشاءاللہ کریں گے کہ ہمیں کسی ساب بیگیج اپنے کندو کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں بہت امامہ جو اس وقت کے منظر نامے کے اندر پھیلی جو عوام کے اندر انتشار افراد کفری اور اجتراب ہے اس کو کسی صورت بھی اپنے گھاتے میں نینڈ ڈالنا چاہیے اور ہمیں انڈیویڈیولی اپنے طور سے الیکشن میں جانے آدھر وائز کسی کا بھی جو کولیشن کے ساتھ جڑا نام ہے وہ خود تو ڈوبیں گے کس پر ہم تم کو بلے ڈوبیں گے پھر وہ ہمارے لیے بھی اچھا ڈیٹ صاحبہ ڈیٹ صاحبہ بات تو آپ بہت سچی کاری اللہ کرے اللہ کرے کہ آپ کی بات کو مان لیا جائے لیکن میرے پاس تو کچھ اور خبریں چلے آپ وہ خبریں جب وقت آیا کہ کریں یہ تو آدھر کل پہلا ورکنگ ڈیٹ شروع ہو جائے گا ترین صاحب بھی واپس آگئے ہیں کل دونوں سطیفے آپ کے جا رہے ہیں لیکن ترین صاحب واپس آگئے ہیں آپ پارٹی کی ایک لیڈیشپ کی پتہ پر لیڈیسین ہویا ہے اور یقین اس طرح دونا چاہیے اور یہ تو تہا ہے چیزیں کیونکہ وہ دونوں افراد جو ہے ہمارے وہ جس وقت اس کیپنینٹ کا حصہ بنے تھے وہی جس وقت پارٹ آف کیپنینٹ اور ہمارا پارٹی کے سیئے اس وقت کوئی وجود نہیں تھا ہماری اگر آپ سہکام پاکستان پارٹی جو ہے جنم وہ ہمارا اس کے بعد ہوئے اس لیے پسٹ کے اندر بیٹھنا خلاقی طور پر بھی درست نہیں ہے جس بحیثیت جماعت ہم ان کا حصہ نہیں ہے وہ افراد جو ہے افرادی طور پر اس کا حصہ تھے اور وہ ایک انڈیپینڈنٹ حصیت اس کیپنینٹ میں بیٹھے تھے اب جب کہ وہ جماعت کے اندر آفیس پر روضے دار ہیں تو کسی صورت بھی ان کا وہاں پہ وجود جو ہے اور کل کے دن اس کا فیصلہ کر لیا جائے گا انفرادی طور پر وہ پہلے بیٹھے تھے اب جماعت کا حصہ ہیں تو اس لیے انہیں وہاں پہ نہیں بیٹھنا چاہئے بہت شکریہ ڈاکٹر فردال ساشیق آوان صاحبہ اس حوالے سے اپنا والی ہے ناظرین اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نکے پا موسیقی